سلام علیہ الرحیم ایکسسائز 2.1 question number 3 which are the following statement true are false مندرجہ زہر بیانات میں سے کون سا درست اور کون سا غلط ہے دیکھتے ہیں number 1 2x3 is an irrational number کہتا ہے کہ 2x3 ایک غیرناتق عدد ہے آپ کو پتا ہے کہ غیرناتق ہے میں ایکسپلین کر چکا ہوں 2x3 کو میں نے ڈیوائیڈ کیا 0.6666 so on چلتا رہے گا division کا عمل کمپلیٹ نہیں ہوا یہ جاری ہے تو اگر تو اس کے decimal part میں digits وہ sequence کے ساتھ نہ آتے وہ بے ترتیبی سے آتے تو وہ کیا ہوتا یہ rational number ہوتا چونکہ اس میں point کے بعد digits کی خاص ترتیب ہے لہٰذا 2x3 یہ ایک rational number ہے تو دیگری statement یہ فالس ہے غلط ہے چونکہ 2x3 کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے تو اس کے decimal part میں جو digit ہیں وہ خاص ترتیب سے آ رہے ہیں ہاں تو irrational number میں اگر یہ irrational number ہوتا تو decimal part میں digits بے ترتیب سے آتے اس کی کوئی خاص ترتیب نہ ہوتی تو اس سے first option کیا ہوگا یہ غلط ہے second option پہ پائی is irrational number پائی ایک غیر ناتک عدد ہے students پائی values کی by 22 over 7 ہوتی ہے ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں گے 3.142857 تو اب اس کے decimal part میں دیکھیں جو digits ہیں نا ان کی کوئی خاص ترتیب نہیں ہے اس کی الٹے سیدھی ترتیب ہے کوئی اس میں کوئی سیکوینس نہیں ہے اس میں digits decimal part میں خاص ترتیب میں نہیں ہے لہٰذا یہ irrational number ہے تو یہ option تو تھرڈ سٹیٹمنٹ one by nine is our terminating decimal one by nine ایک غیر اختتام پزیر عدد ہے dear students یہاں پہ نا اور انگلیش میں کچھ کچھ ہے اور اردو میں کچھ کچھ ہے میں اس کو ڈیوائیڈ کرتا ہوں آپ نے اپنے اپنے جو سٹیٹمنٹ ہے اردو کی سٹیٹمنٹ کے مطابق آپ نے ٹک لگانا ہے اور انگلیش کی سٹیٹمنٹ کے مطابق آپ نے ٹک لگانا ہے ٹھیک ہے جو بھی اگر غلط ہے وہ فیصلہ اپنے سٹیٹمنٹ کے تحت کرنا ہے آپ دیکھتے ہیں one by nine کو میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں جب ڈیوائیڈ کیا تو اس میں ڈیوائیڈ کا عمل چلتا جا رہا ہے ڈیوائیڈ کا عمل کیا ہے پہلے ہم سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں آپ انگلیش کی سٹیٹمنٹ کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں انگلیش کی سٹیٹمنٹ کا ڈیسیئن لیتے ہیں وہ سٹیٹمنٹ کے مطابق یہ سٹیٹمنٹ ٹرو ہے یا فالس ہے ہم میں نے جب اس کو ڈیوائیڈ کیا چونکہ اس میں ڈیوائیڈ کا عمل جا رہی ہے تو یہ کیا نون ٹرمینیٹنگ ہے چونکہ ڈیوائیڈ کا عمل اس میں کمپلیٹ نہیں ہوا جا رہی ہے تو جب ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کیا اکارڈنگ ٹو ڈیوائیڈ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ نون ٹرمینیٹنگ ہے اب اس نے کیا کہا یہ ٹرمینیٹنگ ہے لہٰذا اس سٹیٹمنٹ کے تحت یہ کہہ سٹیٹمنٹ غلط ہے اب اردو کی سٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں ون بائی نائن ایک غیر اختتام پذیر عدد ہے اب غیر اختتام پذیر کا مطلب کہا ہے کہ اس میں وہ کہتا ہے کہ ڈیوائیڈ کا عمل چلتا جا رہا ہے اس میں ڈیوائیڈ کا عمل جا رہی ہے تو جب ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کیا تو اس میں ڈیوییڈ کا عمل جا رہی ہے تو اردو کی سٹیٹمنٹ کے مطابق یہ صحیح ہے پھر میں آپ کو وضحط کر دوں انگلیش کی سٹیٹمنٹ میں وہ کہتا ہے کہ ون بائی نائن از آ جبہم اس کو ڈیوائیڈ کی یہ نون ٹرمینیٹنگ آ رہا ہے لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے ٹرمینیٹنگ ہے حالانکہ یہ کیا رہا ہے نون ٹرمینیٹنگ اب وہ پوچھ رہا ہے کہ کیا یہ نون کا تو ورڈ اس نے یوز نہیں کیا اس نے پوچھا کیا ٹرمینیٹنگ ہے تو ون بائی نائن یہ نون ٹرمینیٹنگ فریکشن ہے اس لیے کیا ہے انگلیش کی سٹیٹمنٹ میں یہ کیا ہے فالس ہے غلط ہے اور اردو کی سٹیٹمنٹ کے مطابقی صحیح ہے نمبر فور تری بائی فور ازا ٹرمینیٹنگ فریکشن تین بڑا چار ایک اختتام پر زیر عدد ہے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تری بائی فور کو ڈیوائیڈ کیا زیرو پوائنٹ سیون فائیر اب اس میں ڈیویئن کا عمل کمپلیٹ ہو گیا جس میں ڈیویئن کا عمل کمپلیٹ ہو جائے اس کو ٹرمینیٹنگ فریکشن کہتے ہیں اس کو اختتام پر زیر فریکشن کہتے ہیں تو یہ اپشن درست ہے فور بائی فائیو ازی ریکرنگ فریکشن چار بڑا پانچ ایک تقراری کا سر ہے اب دیکھتے ہیں سٹیڈنٹ سے فور بائی فائیو ڈیوائیڈ کیا زیرو پوائنٹ ایٹ آجے گا یہ کیلکولیٹر کی مدد کلکولیٹر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اسے ہلف لے سکتے ہیں اب ریکرنگ کیا ہوتا ہے اس کو ریپیٹنگ بھی کہتے ہیں ریپیٹنگ ریکرنگ اینڈ ریپیٹنگ یہ سیم میننگ دیتے ہیں ٹھیک ہے ریپیٹ کا مطلب کیا آتا ہے بار بار دہر آیا جائے اب کہتا ہے کہ اس فریکشن کا جو ڈیسیمل پارٹ ہے نا اس میں ڈیجٹس بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں اب اس میں تو اس کے ڈیسیمل پارٹ میں تو کوئی بھی ڈیجٹ بار بار ریپیٹ نہیں ہو رہا بار 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 کا مطلب کیا آتا ہے ایک سے زیادہ بار آنا اب چونکہ اس میں ایک اکیلا سنگل ایٹ ہی ہے لہذا اس کو ہم ریپیٹ نہیں کہہ سکتے یہ ریپیٹنگ نہیں ہو یہ ریپیٹ نہیں ہو رہا اور اردو میں اس کو ہم کیا کہیں گے کہ جو کسری حصہ ہے اس فریکشن کا جو پوائنٹ والا حصہ ہے اس کے کسری حصے میں جو ڈیجٹس ہیں جو ہنسے ہیں اس میں تقرار نہیں ہو رہی کوئی ڈیجٹس بار بار نہیں آ رہا کوئی ڈیجٹ ہے ہاں اور کوئی ڈیجٹ بار بار آ رہا ہے تو اس کو ہم تقراری کہتے ہیں اس کو تقرار کہتے ہیں اب یہ 0.8 ہے تو اب اس کے جو کسری حصہ ہے اس میں کوئی بھی ڈیجٹ ایک سے زیادہ بار ریپیٹ نہیں ہو رہا لہٰذا یہ فریکشن کیا ہے یہ غیر تقراری ہے کس میں تقرار نہیں ہو رہی جو کہ یہ نون ریپیٹنگ ہے تو وہ کیا کہہ رہا ہے ریکرنگ ہے ریکرنگ یعنی کہ ڈیجٹس ریپیٹ ہو رہے ہیں جو کہ غلط ہے اس کی ڈیجٹس ریپیٹ نہیں ہو رہے یہ آپ کا بحسن ہے زیادہ ڈیجلی ڈیجر بیش ریپیٹ